اسلام علیکم لاسٹ ویڈیو میں ہم لوگوں نے کام کرنا سیکھا تھا یہاں تک کا ٹائم گرہ لگا لیا تھا آج مزید سے اگر مزید کام سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنا آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس کام ہے کیا کیا اس کے رائٹ سیڈ کے اوپر جہاں پہ جو سائن اپ کا بٹن ہوتا ہے وہ کیسے بنانا ہے وہ ہم ٹرائی کرتے ہیں آج کے دن کون سے بٹن کی بات کر رہا ہوں میں جو ہمارے پاس رائٹ سیڈ ہے ایکچول میں وہ پکچرز ہیں یہ والی یہ لوگین اور جو سائن اپ لکھا رہا ہے ہمارے پاس یہ ایکچول میں پکچرز ہیں اور ان کو یہاں پہ کال کیا گیا ہے کال کیسے کرنا ہے وہ چیز آپ کو میں سنجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے گی کام کرنے میں لاسٹ اس فائل میں ہم لوگوں نے کام کیا ہوا تھا اور اسی کو میں نوٹ پیڈ بھی اوپن کر لیتا ہوں اور اسی کا پریوی بھی اوپن کر لیتا ہوں ساتھ ہی یہاں تک اپنے کام کیا تھا اب یہاں پہ ایک تو اسے میں نیچے سے الاؤ کر لیتا ہوں کچھ ہوں تاکہ آپ کو پروپر نظر آسکے اب آتے ہیں ہمارے پاس اس میں یہاں پہ پکچرز کال کرنے کے لیے مجھے جن کوڈنگ کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو لگا کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر جہاں آپ نے یہ جو سکریپ ٹیگ لگایا ہوئے سکریپ ٹیگ کے فوراں بعد آپ نے کیا کر لینا ٹیگ لگا دینا ڈیو کا ڈیو ٹیگ سٹارٹ ڈیو ٹیگ میں نے کر دیا کلوز اس کا اور اس کے اندر میں کام کروں گا کیا میں اس کے اندر کر لیتا ہوں پہلے تو کال کرتا ہوں ایمیج کو ٹھیک ہے جی تو ان دونوں ڈیو کے اندر ایمیجز کال کر رہا ہوں ڈیو ٹیگ سٹارٹ ایمیجز کے فولٹر میں جاؤ اس میں کل ہم نے جو پیچریں سیو کی تھی ان کا نام یہ پہلی تصویر کا نام ہے ہمارے پاس جی بٹن انڈرسکور لوگن ڈوٹ پی این جی یہ پہلی پکچر ہمارے پاس آ رہی ہے کنٹرول ایس کر کے دیکھتے ہیں جی وہاں کچھ فرق بھی پڑھا ہے کھارلی ہم نے کریا کام یہاں دیکھو گئے تو یہ آپ کو یہ تصویر نظرانی شروع ہو چکی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ تصویر کہاں نیچے کی طرف آ رہی ہے ہم لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ تصویر کو اوپر شو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کن چیز کی ضرورت پڑھے گی وہ بھی چیز بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ یہ اوپر کیسے جائے گی اگین میں اس کو کوپی کر لیا دوسرے والا بھی کیا پیسٹ اور جو دوسری میرے پر اس میں تصویر لگی ہے اس تصویر کا نام ہے میرے پر بٹنز انڈرسکر سائن اپ تو میں یہاں پر وہی نام لکھ لیتا ہوں جو دوسرا وہی نام ہے ایس آئی جی این اور دوسری ہے یو پی اپ سائن اپ ڈوٹ پی این جی یہ کہاں پڑا ہوگا ہے جو پہلے تو بتائے دوبارہ بتا دیں یہ امیجز کا یہ فولڈر ہے اور یہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ٹھیک ہے یہ بٹنز آئینا پر یہ بٹنز لوگین ہیں کنٹرول اس کر کے اب میں اس کا پریوی چیک کرواتا ہوں آپ کو اور خود بھی چیک کرتا ہوں کہ جو میں نے ابھی کام کیا اسے کیا دلٹایا بھی ہے کچھ کے نہیں دو بٹن بن چکے ہیں میرے پاس لیکن دونوں بٹن نیچے والی جگہ پر آ رہے ہیں ہلاکہ نیچے والی جگہ پر نہیں اوپر آنے چاہیے اب اس کے لئے کچھ کوڈنگز ہیں وہ میں آپ کو اپلائی کر کے دکھاتا ہوں جسے اس کو ہم نے کنٹرول کر لے نا ایکچول میں تو ایک تو جو ڈیو جس کے اندر یہ کام کیا جا رہا ہے اس ڈیو کو آپ نے تھوڑا ساتھ کنٹرول کر لینا ان لینڈ کی طریق سٹائل اور سٹائل میں جا کے اس کو جو سب سے ہم چیپ ہو کرنی پوزیشن ایبسلیوٹ جیسی یہ اپلائی کر کے چیک کرو گے تو پیکچر ہماری جسے اوپر نیچے کی طرف آنے شروع ہو گئی اور نیکسٹ ہمارے پاس جو کام ہو جاتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں جی کیا کیا ہو رہا ہے کیا کیا نہیں اس کو بھی دیکھ کے سیٹ تو ہم نہیں کرنا ہی کرنا اپنے کام کو پوزیشن میں نے اس کی کنٹرول کر لی ہے اور اب میں آ جاتا ہوں انہی پیکچر کی ایک تو تھوڑی تھوڑی ہائٹ کم کر لیتا ہوں ریفریش کر کے دیکھتے ہیں جی تو یہ دونوں تصویر ہمارے پاس اس طرح نظر آنے شروع ہو چکی ہیں اب اس کے اندر مزید کچھ کام جو آتا ہے وہ اپلائی کر لیتے ہیں کہ اس میں اور کیا کا کام ہو سکتا ہے کیا کا کام نہیں ہو سکتا بھی تحساس ہم نے وہ نہیں کور کرنا ہے اسکو بھی کور کر لیتے ہیں اور ایک بار ڈیو میں ویریفائی کر لیتا ہوں جہاں میں کام کر رہا ہوں کیا میں سی جگہ پہ کام کر بھی رہا ہوں کی نہیں کر رہا یہ ہے میرے پار ڈیو ٹیک سٹارٹ اس کا ہو گیا سٹائل ڈیو ٹیک ہو گیا کلوز یہ ڈیو ہو گیا اس کا یہ ڈیو کون کون سے ہیں ان کو بھی تو دیکھنا ہے ہم نے اچھے سے یہ جو ڈیو سٹارٹ کیا ہے ہم نے جو ایمیج ٹیک کے بعد والا ہے وہ ہو گیا ہے یہاں پہ کلوز تو ٹھیک ہو گیا یہاں تھا تو بہتکل ٹھیک اپنا چل رہا ہے ہم نے جو کیا کام کیا ہے جو ایک بار تسلی کر رہے تھے میں ایک چل میں اس کو اوپر والے ڈیو میں پہنچانے چاہتا ہوں جہاں ٹائم اور ڈیٹ آ رہی ہے تو اس کو اوپر پہنچانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی میں وہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ کوئی مسئلہ ہے وہ ہمارا ساتھ ساتھ ہمیں کور ہوتا جائے تو اس کوڈنگ بھی ہمیں جو پوائنٹس ہیں وہ اہم ہیں وہ ڈسکس کرنے والے جو میں وہ ڈسکس کر رہا ہوں آپ کے ساتھ اس کی اب میں کوڈنگ چیک کر رہا ہوں تاکہ جو ڈیو میں وہ پروپر طریقے سے کیا کلوز بھی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے اگر نوٹ پیڈ پلس پلس یہ ہی ہوتا تو بڑا فائدہ اس کا ہو جاتا ہے جو ڈیو کہاں ہی سے شروع ہوا ہے کہاں سے ختم ہو رہا ہے بڑی آسانی سے ہم اس کو چیک کر پاتے ہیں لیکن یہاں بھی کیونکہ ہمارے پاس یہ بڑا نوٹ پیڈ ہے تو مجھے اکے کر کے بریقے سے چیک کرنا پڑے گا اس کو توپنے والا شروع ہوا اس کے بعد میں نے انر والا سٹارٹ کیا اس کے بعد میں نے ایمیج کول کر لی اور ایمیج کو ال آئی جی ان الائن کیا تھا لیفٹ یہاں تا تو بلکل اپنا کام اوکی ہو گیا نیچے ہم نے لگایا پھر سے ایک ڈیو اس کے جو ہم نے کی ہوئے مارجنز اور پوزیشن اے بی ایس او ایلیو ٹی ایبسلوٹ یہ کوڈنگ بھی بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے لگایا ہوا ہے جی اپنے پاس پیوائی ٹیگ جس کے آئی ڈیو میں رکھا ہوا ہے جی اے بی سی اور اس میں سٹائل رکھتی ہے جو بھی فونٹ شونڈ کیا اور اس کو کیا کلوز اور پھر ہمارے پاس سکرپ ٹیگ ہم نے سٹارٹ کیا بلکل ٹھیک ہے ایکچل میں جب کئی مسئلہ بنتا ہے چھوٹا ڈاؤٹ کلیر کرنا پڑتا ہے تو ہمیں تھوڑی سی میند کر کے چیکنگ کرنی پڑتا ہے کہ کہاں پہ ایشو آرہا کہاں پہ نہیں آرہا تو پھر ہمارے پاس اس کے بعد جو کوڈنگ آتی ہے ڈیو کے اندر سٹائل ٹیگ ہم نے دکھا ہے لائن ہائی ٹو سکی میں کر لیتا ہوں سکسٹی فائی پیکزلز اس کو کرنے سے ہوا کیا تو تھوڑا سا اوپر ہے وہ نیچے یہاں بیانا شروع ہو گئے اور ہمیں یہ چیزیں اس ڈیو میں پہنچانی ہیں تو اس کیلئے ساری سٹرگل کر رہے ہیں ہم لوگ ایک ڈیو جو ہاں کلوزنگ کا ایشو ہے وہ بھی میں سیٹ کر دیتا ہوں اور سات کے ساتھ اس کے مارجن مائنس لیفٹ جس کے مارجن لیفٹ ہے میں اس کو بھی کنٹرول کر لیتا ہوں میرے پاس سیون سکسٹی کے قریب کر دیتا ہوں کہاں میں یہ والا پیکزلز میں اور یہ بٹنز اب آ چکے ہیں میرے پاس دونوں بکھرتے ہوئے ادھا سیدھا آ چکے ہیں ان بٹنز کو جو میں کیا کرتا تھوڑا سا کم کر لوں گا جب مجھے ضرورت لگتی ہے سیون ہنڈر میں کرتا ہوں پہلے چیک کرنے کے لئے اور اس کے علاوہ اگر میں چلو سکسٹ کر لیتا ہوں اب یہ پیچھے کی طرح تو بے کل آ رہے ہیں لیکن جو ان کی پوزیشن سے وہ پروپر لے بھی تک کام نہیں کر رہی تو پی او ایس آئی ڈیل ایس ڈیو ایس آئی ٹی آئی او این پوزیشن بے کل ٹھیک کہ یہاں تک کام تو اپنا بے کل ہوکے اے بی ایس آئی ٹی ای پوزیشن کولن ہو گیا ایبسلوٹ یہ والا کام بھی بکل اپنا اوکی ہو چکا ہے ٹھیک ہے جہاں تک کام بھی لائن ہائٹ بھی کر دی مارجن لیفٹ بھی کر دی ہے اس کے بعد یہ پکچریں بھی کول کر دی ہم نے تو اب جو آتے اس کے ڈیو وغیرہ آتے ہیں وہ ٹرائی کرتے ہیں کہ کونسا ڈیو شروع ہو کے کہاں سے کلوز ہو رہا ہے کہاں پہ کلوز نہیں ہو رہا تو ایک تو جو ڈیو ہے یہ والا جو ابھی ابھی میں لگا کے یہ کلوز اسے میں اریز کر رہا ہوں چیک کرنے کے لیے کہ یہ اوپر وائٹ ڈبے میں جاتا ہے چیز چھو وہ آرہا ہے اس کے اندر والی سائیڈ کے اوپر اور جو یہ ڈیو آرہا ہے میں اس کو بھی درہ پر لے کلوز کر رہا ہوں تو یہ واپس اپنی جگہ پر چلا گیا اوپر اور جو بلیک والا بچ میں منار تھا وہ تھوڑا سنے کر دیا گائب میں ویڈیو کو ایک منٹ کے لیے ہاں سٹوپ کر رہا ہوں تاکہ یہ پورے ایرر فائنڈ کر دوں آپ کو اس ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی آپ کے لیے اچھا اچھا تو ہم لوگ یہاں پہ جو کام کرتے ہویا تھے ان سب بھی ڈیو میں ہم نے کیونکہ پیکچرز تک کال کر لی تھی سارا کچھ کام کر لی جو صرف ہمارے پاس بچہ جیسے یہ دیکھئی یہاں پہ ہو گیا میں ریفرش کر کے دکھا رہتا ہوں اس کیلئے ہمیں ایکشل میں کرنا کیا ہے کام وہ صرف جو صرف اتنا سا کام ہے کہ آپ نے اپنے اس نوٹ پیڈ میں رہتے ہوئے یہ جو ڈیو ٹیگ یہ سٹارٹ ہم نے کیا نا یہ والا اس ڈیو ٹیگ اس پی ٹیگ کے بعد اپنے بس کلوز نہیں کیا ہوا تھا جو سب سے بڑا ہمارا ایشو بن رہا تھا تو یہاں سے میں کہتا ہوں ڈی آئی وی ڈیو ٹیگ کلوز یہ میں اسے کلوز کیا اور یہ آپ کو پر اوپر نظر آ رہے ہوں گا بھی جیسے اس میں دیکھتا ہوں ریفرش کرتا ہوں یہ یہاں پہ آگئے ہیں اب میں ایسی صرف ڈیو ٹیگ کو ہی میں کلوز کر رہا ہوں ختم کر رہا ہوں جو یہاں نہیں لگا ہوا تھا یہ دیکھیں ریفرش کر سارا ڈسٹرپ ہو گیا تھا صرف ایک ڈیو کی وجہ سے سارا کچھ کام خراب ہوا تھا اور ایسا کچھ بھی نہیں جتنے کوڈنگ کر رہے سب صحیح ہے تو اس لئے مانکو کہ آپ اسے لائیو کوڈنگ کر رہا ہوتا ہوں تو اس میں جو بھی ایررز گر آتی ہیں وہ سارے کے سارے آپ کا سامنے آتی ہیں تاکہ آپ کو کونسیپٹ اس کا بنتا رہے کا کام ہو رہا کیسے اب یہ زیادہ تھوڑ سے ادھر آئے ہوئے ہیں تو اس کو آپ نے کیا کرتا ہے جو اس کے مارجن میں نے ابھی کنٹرول کیا تھے کچھ لمحات پہلے وہ میں نے کنٹرول کیا تھے یہ یہاں سے آکے یہ ادھر نہیں اس کے آگے مارجن لیفٹ جاؤں گے اور زومنگ جو اس کا پوائنٹ ہے وہ میں کر دیتا ہوں ٹھیک تاکہ یہ ایک تو ڈیو ٹیک یہ میں نے کیا ہے کلوز اور ابھی اس کے جو آرہے مارجن یہ والے لیفٹ ہیں میں اس کو تھوڑا ادھر کر لیتا ہوں کنٹرول اس کے ریفرش کر کے دیکھتا ہوں اور آپ کو بھی دکھاتا ہوں کہ یہ سی جگہ بہن چکے ہیں تو یہاں بھی آئیکن انہوں نے کال کیا ہے یہ آئیکن یہاں پہ آ چکے ہیں ہائی ٹویٹ آپ کے سامنے میں نے کنٹرول کر دیا ہے اور یہ والے کنٹرول بھی کر دیا ہے تو جو اوپر والا ایریا ٹائم گیا جو ساتھ بنا ہوا تھا وہ سارا ہمارا ہو چکا ہے کنٹرول ٹھیک ہے جی بٹن ہو گئے ہیں یہ اوپر والا سیکشن اوکی ہوتا ہے اب ہمارے پاس جو اس کے نیچے والا سیکشن ہے ہم نے نیکسٹ کام اس سے شروع کرنا ہے اب آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ کے مجھے لازمی وٹس ایپ کے اوپر بتانا ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آرہی کر بھی رہے اور نہیں کر رہے کیونکہ ویڈیو لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ کو کسی آپ کو یہ ریپلائی نہیں آرہا تو مجھے لازمی بتانا ہے آپ نے کہ اوکی ہوتا کام کرنے یہ والا جن کے لئے لیکچے ریکوڈ کر رہا ہوں میں ان کی بہت کر رہا ہوں باقی جو آپ یوزر جب اس کو دیکھیں گے تو پھر آپ کے لئے یہ ویسی ہی ہوگی ساتھ کام اللہ